لوگ سبا سدس سے گرجیس سنگھ آجلہ نے جلے میں سرکار دوارہ چلائی جا رہی وکاس ایوم کلہانکاری جوجناوں کی سمکشہ کرتے ہوئے اور ادھکارکیوں سے اب تک کیے گئے کاریوں کا ویورن پرابت کرتے ہوئے ووشش کی رن ریتی پر چرچہ کی سانسد آجلہ نے اس بات پر جوڑ دیا کہ سرکار دوارہ خرچ کیے گئے پیسے سے عام آدمی کو فائدہ ہو اور کہاں کہ اس پیسے کا درپ جوگ برداشت نہیں کیا جائے گا اس افسر پار گرجیس سنگھ آجلہ نے شہر میں پی جل کے لیے بنائے بور ہال کی گہرائی کی جانش کرنے کے بھی عدیش دی ہے دشاہ دی جیڑی میٹنگ ہوں دی ہے تنہ مینہ چھ ایک بار لینے ہوں دی ہے سال سے چار میٹنگ ہوں دی ہے آج دوسری میٹنگ ہے ایک سال دی اور مان جوگے ڈی سی صاحب اور میمبر پارلیمنٹ فدور صاحب جوکے وائس چیئرمن نے جزبیر سنگل جی کارپریشن دے کمیشنر اور باقی سارے ہی پرشاچن دے جیڑے پارٹمنٹ نے انہوں دے افسر سہب آنے تھے آج دوسری آج دوسری پردان منطری گرام شڑک جوجنا ہوگی امرت تو ہو گیا جیڑے پرجیکٹ چال رہے ہیں امرت دے ناہیٹ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بی آر ٹی ایس پرجیکٹ ہے پردان منطری ہاؤسنگ ہے سمارٹ سیٹی مشن ہے نیشنل آئی وی دے پرجیکٹ نے آئی سی ڈی ایس سی ایس دے پرگرام نے ادھے ہے آئی پی ڈی ایس سی ہے ایس ایس ای میڈے میل ہے این ایچ ایم ہے اور اور بھی سیت سوامہ دے نال سپند تر جڑے کام نے انہ دا ریو کیتا گیا ادھے چکوش روٹیاں نے انہ بارے دسیا گیا کہ انہوں نے ٹھیک کیتا جاوے اونہ دا کا موسیقی ہے پرڑکٹ چل رہے ہیں انہ دا کننہ کا کام ہو گیا کننہ رہے گیا کیونکہ کرونا دی ماں ماری کر کے کافی ایڑی دکھتا رہے ہیں اہو کوشش نہیں ہے ٹھیک کارند کوشش کر رہے ہیں اوہ جلدی ایڑیا پرڑکٹ کمپلیٹ ہو جانے اوچھ بشیشتہ عورتے جیڑے پانچ سہنوں آ آکسیجن جنریٹر ملے ہیں سینٹر گورنمنٹوں نے انہ دا کیمیں دو ایک تے لگ چکایا اور باقی جڑے نے وہ پائپ لائن چنے انہا تا کام کے میکن ناگ ہونا ہے کہ کس طریقے نہ ہونا ہے وہ دے تے اسی ریو کیتا ہے ایڈی ڈرین ہے اپنے نال چالدہ گندہ نڈایا گمٹالا بائی پاس دیڈی ڈرین ہے جہاں پک تاڑے دا کیڑا نڈایا انہا تے بھی ریو کیتا گیا کہ انہوں نے کس طریقے دے نالا سی کبر کر سکتے ہیں جائے نا جا پائپ لائن پہ سکتے ہیں ایڈے بارے بھی گالبات ہوئی ہے جنہیں بھی بلائک سپورٹ نے نیشنڈ ہائی وی دیوتی انہا دیوتے بھی گالبات ہوئی ہے کہ بلائک سپورٹ جیڑے نے جیڑے بریج جیڑے ہیں رہی ایڈا بریج ہے وہ توڑ کے نمہ بننا ہے کیونکہ وہ مٹی ایڈے بریج نے پھل در دیوتے بریج بن گئے تاکہ رسطہ ایڈا بھا اتھلیوں دی لوکانو موگ کرنا سوکھا ہو جیدہ جنہیں بھی نیا بڑھے گا اس طرح جنہیں میں بیاس تو لے کے عمر صاحب تک کون آیا وہ کتے بھی جیڑا تو انہوں سیگنل نہیں ملے گا کتے کٹنی ہوئے گا سارے ہی اتھے بریج بن گے جاں انٹرپاس بن کے اتھوں ٹریفک جیڑے سموثلی عمر صاحب تک پہنچ کرے گی جیڑا ایلیویٹر روڈ ہے ایرپورٹ نو جانا پروجیکٹ جیڑا ہے وہ وارڈ کافی تینک وارڈ ہوگی نے دو وارڈ ہو دے ہونہا لے رہنی دینے گو کہ پانچ پانچ سیندے ویچو پروجیکٹ جیڑے ایکسپریس بے عمر صاحب تک روڈ ہونا ہے بڑا نال دینہ عمر صاحب تک رمداز جانا ہے جہاں پارت مالا دے تحت جیڑا گرداز پور تو شروع ہے رمداز تو بایا عمر صاحب جیڑا اکے جانا ہے پہ کھنو او دے پارے رویو بھی کیتا گیا جیڑا سیول سر جنل لوگ جیڑا تھرڈ ویو ہے او دے دے بارے بھی رویو کیتا گیا کہ جہاں تیسری ویو ہون دی ہے تو اس تھا اسی لوکہ نے کمیں پرشاچن جڑا ہو او دے بارے تیار ہے اور کننا کا کام جڑا سی کیتا ہے جمیں کہ کنسٹریٹران دی پہلو کمیزیوں کنسٹریٹ بھی بہت ہوگئے نے کیونکہ سانو بہت لوکہ نے مدد بھی کیتی ہے سرکار بلوں میں کافی آئے نے او دے بارے بھی سارا چنگی طرح گالبات کیتی ہے بی آٹیس پرجیکٹ نوں کیویں ٹھیک کتا جا سکتا ہے او دے بارے بھی اسی آپ پس دے بیچ گالبات کیتی ہے جنے پرجیکٹ چال رہے نے او نا جڑیاں تروٹیاں نے او خاص کر کے اسی نوٹ کر رہی ہیں یا نے کچھ پرشاچن دے ادھکاری جڑے نے کچھ جنن یا شکیت نے ساڑے کول او اسی نوٹ کر رہی ہے کہ او نا نوں کام کا جڑایا او پبلک دے نال ٹھیک طریقے دے نال کر ڈیسکس کرنا ہے کہ انہوں کیس طرح انڈر پاس جے کار دھتا جاوے تاکہ مشکل جڑی ہے او حال ہو جی کیونکہ وہ جی پرمیشن نہیں ہوں دی وہ رکیہ رہے ہیں پرمیشن کیسے نہیں دیڑی ہو گائیڈ لائن نے زیادہ گائیڈ لائنٹ سینج کیتے ہیں جا وہ بڑا لمحہ پر سہت سہت ہے از یہی سوچیا کہ کیوں نہ ہوتے ہیں انڈر پاس کیتا جاوے باقی شہر چھے صفائی دا پرمند شہر چھے ٹرافک دا پرمند او دے باستی ویڈی چرچہ ہے اس میٹنگ دیوچھ پھول کے ہوئی ہے میں تو اڈی مادیم رہی سارے شہر باس یہ انہوں کرنا چھوڑا کسے انہوں کوئی بھی کمپلینٹ ہے اہی جی کمپلینٹ خاص کار جڑی ساڑے باتاورنوں خراب کر دیا جا تو انہوں کے دیکھو نجی پراؤڑم ہے تو اسی پرشاچن دے متعلق جڑی گالبات ہے او بشک دی ایک لفافیج کمپلینٹ پا کے میرے کاردبار گاڑ چبی کنٹے ہوندے ہیں میں کیونکہ اکتر نہ چلنے دے کارنا ایک کام ڈلی ہوندے کارنا کیونکہ دفتر سارے ڈلی نے میرا اتھی اڈا کٹ سمائی اڈا کٹ ہوندا ہے تو اس کر کے کمپلینٹ سانو پر ایتیا کرو اسی جدو میں میٹنگ ہوندی ہے تو اڈیا کمپلینٹ ایتھے اسی ڈسکس کر کے او دا حل کر دیا کرنا کہ جیڑی توسی کال کیتی ہے آمیر صاحب سے سریل خوصلہ کی رپورٹ